ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانگشنز پر آج عمران خان نے اپنا رد عمل دیا ہے عمران خان نے کہا ہے کہ چیلنج اکسیپٹڈ میں جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے نا اگر کمیشن بنانا ہے نو ماہی پہ تو وہ کمیشن صرف نو ماہی پہ کام نہیں کرے گا وہ کمیشن سٹارٹ کریں گے ہم چودہ جو دوزار چودہ میں جو دھرنا ہوا تھا فیضاباد دھرنا اس سے سٹارٹ کریں گے اس کے ساتھ نہیں لیا اس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ جو ریڈیو پر حملہ ہوا ہے یا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو اس پہ بھی کمیشن بننا چاہیے تو اس کو عمران خان نے ویلکم کیا آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ میں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میں ویلکم کرتا ہوں اور جس قسم کی بھی کمیشن بنائیں گے تو اس کمیشن میں میں خوش ہی پیش ہوں گا اور اس میں پیش ہونے پہ مجھے خوش ہی ہوگی کہ اس پہ تحقیق کر لیں جو کچھ ہو تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پیر صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں ایک دعویٰ کیا کہ کمیشن بنانا ہے تو دوہزار چودہ سے بنائیں اس سے پہلے کہ عمران خان یہ کہتے کہ کمیشن بنانا ہے تو آپ جو ایکسٹھ سے بنائیں ایوب خان کے مارشاللہ سے بنائیں پھر جو انا یہ بنگلہ دیش کے الہدہ ہونے پہ کمیشن بنائیں اس کے بعد یہ جو انا بھٹو کے فاسی پہ کمیشن بنائیں مشہرت کے مارشاللہ پہ کمیشن بنائیں عمران خان ان سارے جو یہ جو سارے جھنجیٹ ہیں ان میں نہیں پڑے عمران خان نے ڈریکٹ کہا کہ ٹھیک ہے دوہزار چودہ سے کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے ہمورڈ سٹارٹ کریں میں کسی بھی کمیشن میں پیش ہونے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں کسی بھی جو بھی کمیشن بنائیں گے اس میں پیش ہونے سے مجھے خوشی ہو گئی بے شک بنا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان بھی بیک فٹ پہ جانے کے لئے تیار نہیں ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ بنا لیں کمیشن شوق سے بنائیں میں اس میں پیش ہوں گا کہا جاتا ہے دیئے سب کے بوجھیں گے ہواں کسی کا دوست نہیں ہے وہ آگ جو سٹارٹ کیا گیا تھا تحریک انصاف سے جس طرح عمران خان کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا اس کے پاس عمران خان کے ہر جلسے پر لاتھی چارج کیا جاتا تھا جب بھی پی ٹی اے والے نکلنے کا نام لیتے تھے تو فوراں پلیس وہاں پر ڈنڈے سوٹے لے کر پہن جاتی تھی اب کیونکہ اس وقت یہ دوسری جو بڑی طاقتیں تھی جس طرح ہوکلا ہو گئے یا دوسرے جو یہ یومین رائٹس کو جو پروٹیکٹ کرتے ہیں جو عدالتوں میں پروٹیکٹ کرتے تو وہ سارے خاموش بیٹے ہوئے تھے وہ کبھی کبھار اگر کوئی پریس کانفرنس کر دیتے تھے تو کر دیتے تھے برنا زیادہ تر وہ خاموش ہی بیٹے رہتے تھے اب آج وقت جب نکلے ہیں لاہور کے سڑکوں پر ان کا ایک احتجاج تھا اظہار یک جہدی کے لیے جس طرح جو کچھ ہو رہا ہے اب ہمارے عدلیہ میں جس طرح سے جو جسٹسز ہیں وہ خطوط سبیرا لکھ رہے ہیں سپریم پورٹ کو تو اس پہ وہ نکلے ہوئے تھے ان سے اظہار یک جہتے کے لیے مگر ان کو جو آج پھینٹی پڑی نا تو وہاں پہ ان لوگوں کو یہ وہ وقت عمران خان والا وقت ضرور یاد آیا ہوتا ان لوگوں نے ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچا ہوگا کاش کہ اگر اس وقت ہم نکلتے ان کو سپورٹ کرتے یہ جو برائی ہے جمہوریت میں تو جماعتیں نکلتی رہتی ہیں احتجاج لی کاٹ کرواتے ہیں حکومت سے اختلاف کرتے ہیں مہنگائی پہ اختلاف کرتے ہیں ہر چیز پہ اختلاف کرتے ہیں تو احتجاج دھرنے جلسے جلوس یہ تو جمہوریت کا حسن ہے اس پہ اس وقت یہ وقلا خاموش نے تو آج وقلا کی باری آگئی وقلا کی صرف باری نہیں آئی ہے وہ کسان جو عمران خان کو مار پڑھنے پہ خاموش تھے وہ بھی لاہور سے مار کھا کے آئے ہیں وہ وقلا جو عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو مار پڑھنے پر خاموش تھے تو آج انہوں نے بھی صحیح معنوں میں مار کھا لیا ہے سوشل میڈیا پہ تو لوگ جا کر جی جو وقلا ہے ان کو اس حد تک مشورے دے رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ ایسا کر لیں کہ ایک ایک ٹرانسجنڈر رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کی حفاظت ہو سکے اس کے لئے جو آج سب سے اور زیادہ اہم ٹپک ہے وہ یہ ہے کہ شیرف صل مربط صاحب مایوس ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کے برکر سے ہیں وہ شیرف صل صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو شبلی فراز یا عمر آئیو صاحب ہیں یہ میرے خلاف سادشیں کر رہے ہیں یہ مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس لئے جو شیرف صل مربط صاحب ہیں وقتی طور پر جو آج انہوں نے اعلان کیا ہے وہ انہیں کہا ہے کہ میں سیاف کر رہا ہوں ٹکی آئی کو میں بہر نہیں نکلوں گا میں احتجاج بغیرہ نہیں کروں گا میں ان لوگوں کے انڈر کام نہیں کر سکتا عمر آئیو اور شبلی فراز کے انڈر تو اس لئے میں وقتی طور پر سائیڈ لائن پر ہو رہا ہوں جب کوئی عمران خان بلائے گا جب میری ضرورت ہوگی تو اس وقت میں آنگا اور ڈریکٹ عمران خان سے رابطہ کروں گا میرا لیڈر کیونکہ عمران خان ہے تو اسی کے انڈر ہی میں کام کر سکتا ہوں جب وہ کہیں گے تو میں لوگوں کو نکالوں گا بہر میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں گا اور سڑکوں پر لے کے آنگا اچھا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی اس وقت شدید کرائیسز میں سے گزر رہی ہے لوگ اکٹھے ہونے کے بجائے ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں لوگوں کا فوکس جو کہ عمران خان کو نکالنے پر ہونا چاہیے تھا وہ اس پر نہیں ہے لوگ اپنے وزارتوں کو انجوائے کر رہے ہیں لوگ خیر وزارتیں تو نہیں ہیں وہ اس وقت اپوزیشن میں لیکن وہ جو ایک اپوزیشن کا اپوزیشن کی جو ایک چارم ہوتی ہے نا وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں کے پی کے میں وزارتوں کو انجوائے کر رہے ہیں تو ان کا وہ فوکس نہیں لگتا عمران خان کو بہر نکلوانے پر جو ہونا چاہیے تھا جس طرح سے حکومت کو ٹاف ٹائم دینا چاہیے تھا اس طرح سے وہ ٹاف ٹائم دے نہیں پا رہے ہیں کوئی احتجاج نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کو جمع نہیں ہی کر پا رہے ہیں اور اس کے علاوہ لوگ جو اپنی مدد آپ کے تحت تو نکل رہے ہیں تھوڑے بہت لیکن وہاں پہ آپ کو کیا دک نظر نہیں آئے گئے تو ویسے جو یہ پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں سے لوگ آتے جاتے رہے ہیں اس پارٹی کو کوئی فرق پڑا نہیں ہے نوپائی کے بعد جتنے زیادہ پریس کانفرینسز کروائے گئے ہیں اس کے بعد یہ پارٹی اتنی ہی مضبوط ہوئی ہے پارٹی کہیں پہ کمزور نہیں ہے نا اس کا ووٹ بینک اٹھائے کیونکہ اس کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے عمران خان کے ساتھ ان کو کسی دوسرے بندے کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے شیرف صلی اللہ مربت کی جانے سے پی ڈی آئی پہ کتنا امپیکٹ پڑے گا یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا مگر اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جب پی ٹی آئی پہ مشکل بکتا جب لوگ چھپے ہوئے تھے لیڈرشپ میں کوئی بہر آنے کے لیے تیار نہیں تھا اور الیکشن سر پہ تھے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو نکالنا تھا لوگوں کو ووٹ ڈالنے پہ مجبور کرنا تھا تو اس وقت فرد بہر شیر افسر مربت ہی تھے جو بہر نکلے لوگوں کو موٹیویٹ کیا بڑے بڑے سپیچز کیے سندھ گیا کنوچستان گیا پنجاب گیا ہر جگہ پہ گیا اس نے الیکشن کا ایک ویو بنایا لوگوں کو تھوڑا سا جو بوسٹ کیا جس کا ریزلٹ آپ لوگ الیکشن میں دیکھ سکتے ہیں بغیر نشان کے الیکشن لے اس کے باب جود بھی انہوں نے بہت اچھے ریزلٹ پائے پی ٹی آئی نے اس کا اس کا سہرہ کہیں نہ کہیں پہ تو جا کے شیر افسر مربت کو ملتا ہے کیونکہ اس وقت پیور تو امیزبل تھا ہی نہیں صرف شیر افسر مربت تھا جو سڑکنبے مارا مارا پھر رہا تھا جگہ جگہ پہ جا کے وہ لوگوں کو نکال رہا تھا تقریریں کر رہا تھا لوگوں کو نیریٹیو بتا رہا تھا لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا جس طرح پی ٹی آئی کا مرکر چاہتا ہے تو وہ اسی قسم کی تقریریں کر رہا تھا تو اس کی جانے سے نقصان یا فائدہ تو الہہ دہ بات ہے لیکن اس وقت پی ٹی آئی کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو مل کر کل ڈی ٹی آئی اس پی آر کے پریس کانفرنس کے بعد تو ہمیں لگا کے پی ٹی آئی کہیں سے متحد ہو گئی ہے ہر طرف سے جس طرح پی ٹی آئی نے جواب دیا اس کا تو وہ تو بہترین رسپانس مگر آج جو شیرف صل مربط نے کیا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کا تھوڑا سا نا وہ سٹیمنا ٹوٹ گیا ہے پی ٹی آئی اب تھوڑی سی بکری بکری نظر آنے لگے گی آپ لوگ کو آئے دنوں میں کیونکہ شیرف صل مربط اچھا سا امپیکٹ رکھتے ہیں پی ٹی آئی پر تو اس لیے اس وقت بھی قیادت کو چاہیے کہ اس کو منا لیں وہ اتنا کوئی جو انا گیا گزرا بندہ نہیں ہے وہ جلدی آ جاتا ہے وہ تھوڑا سا لو ٹیمپر کا بندہ ہے جلدی ہے پر ہو جاتا ہے بڑے جو انا جلدی میں فیصلے کرتا ہے لیکن اس کے بعد وہ مان بھی جاتا ہے ہے تو اس لیے قیادت کو چاہیے کہ اس کو منا لیں اس کو واپس لے کے اسے پارٹی کو فیدہ ہو ورنہ تو یہ پارٹی مزید بھی پائیٹ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی اہم خبر ہے جس پہ بات کرنا نہیں ہے ضروری ہے گشرا بی بی کو جب جو انا بنی گالا رکھا گیا تھا تو اس وقت بہت سارے صاحب یوں کا یہ کہنا تھا دیکھیں کوئی ڈیل ہو گئی ہے ایسے نہیں رکھا گیا جو گشرا بی بی ہیں ان کو جو انا ہوس ارسٹ کیا گیا تو اس کے بعد یہ ڈیل ہو گئی وہ ڈیل ہو گئی عمران خان باد مان گئے بشرا بی بی کے درو جو انا کوئی ڈیل ہونے والی ہے بگر ان تمام صحافیوں کے جو خواب و خیالات تھے جو انہوں نے ایک گندہ جھوٹا نیریٹیو بیلڈ کیا تھا وہ آج شکنا چور ہو گیا کیونکہ اسی دن سے ہی بشرا بی بی نے جو انا عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹا آیا تھا کہ مجھے اڈیالا میں ہی رکھیں مجھے کیا انہوں نے ہوس ارسٹ کیا ہوا ہے تو وہ کیس کافی دنوں کے بعد دو تین مہینوں کے بعد اس کیس کا فیصلہ آیا دو مہینے پہ ساتھ آٹھ دل بنتے ہیں اس کے بعد کوئی فیصلہ آیا ہے کہ جو اڈیالا شیفٹ کرنے کا تو کچھ ہے جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گشرا بی بی کو دوبارہ شفٹ کر رہے ہیں کہاں پہ اڈیالا میں یہ کچھ آج اہم سیاسی ڈیولمنٹ تھے جن میں کے بارے میں میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا تھا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے ضرور دیں تاکہ مجھے اپنی توسی کرنے کا موقع ملے اس وقت مجھے اجازت دے گا تینکیو اللہ حافظ